ہیلو دوستو میرا نام ہے کنال سارسوت اور آپ سے بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہم کرنے والے ہیں فیس سمود اور ہیر ایڈیٹنگ اوٹو ڈیسک اس کے چھوک اپلیکیشن کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں اگر آپ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈیو کے والے کام کرنا ہے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اپنے فون میں اوٹو ڈیسک اس کے چھوک اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے اپلیکیشن کی اور اپلیکیشن اپنے کے بعد میں آپ کو وہ فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے جس پر آپ کو ورک کرنا ہے جس کا آپ کو فیس سمود کرنا ہے یا پھر ہیر ایڈنگ یا جو بھی آپ بھر کرنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے فوڈو سیلیکٹ کر لینا ہے فوڈو سیلیکٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو جو تھرڈ اوپر دکھائی دے رہا ہے اس کا آپ کو کلک کرنا ہے اور سمود بیٹ برس کو آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کا جو فلو ہے وہ آپ کو سینٹس رکھنا ہے سینٹس آپ کو سینٹس رکھنی ہے سائز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سائز اپنے حساب سے رکھ لینا ہے اور آپ کو اپنے ہیر بنانے سٹارٹ کر دینا ہے اور اور بہت ہی آرام آرام سے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ زیادہ تیج کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا آپ کو آرام آرام سے کرنا ہے اور جلدی سے مطلب جلدی باجیز میں برکل نہیں کرنی آپ کو بہت آرام سے کرنا ہے جتنا آپ آرام سے کریں گے اتنا اچھا آپ کا ہیر بنے گا اس میں تو دوستوں میں اسے تھوڑا جلدی سے کر لیتا ہوں اگر میں پورا کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا دوستو ہمارا جو پہلے برک کا کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب ہمیں جانا ہے لائبریری میں اور تھرڈ option پہ جو برک ہے سموڈ سپورٹس والا اس کو ہمیں سیلیکٹ کر لینا ہے جس کی سیٹنگ ہمیں چالیس رکھنی ہے سلو بھی اور سٹرینٹسی سائز آپ کو اپنے حساب سے رکھ لینا ہے اور پھر سے ہم نے جیسے ابھی ہیر بنائے تھے اسی آپ اسی طرح ہمیں ہیر کے اوپر اس برس کو دوارا سے سیٹنا ہے اور ہمیں پھر سے ہیر بنانے ہیں جس سے آپ کا جو ہیر ہیں وہ بہت ہی اچھے بنیں گے ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو برس چلاتے سمیں بہت آرام سے برس چلانا ہے دھیرے دھیرے چلانا ہے تیج چلائیں گے تو فوٹو خراب ہو جائے گا آپ کے ہیر خراب ہو جائیں گے دوستو میں اس کو جلدی سے کر لیتا ہوں ایک بات دوستو ہیر ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہمیں جانا ہے ہمیں اپنا جو فیس اہنوں سے سمودھ کرنا ہے تو ہمیں جو سکس دس ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کا فیلو ہمیں ایک رکھنا ہے سٹینٹ ہمیں دس رکھنی ہے سائز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے فیس پر راؤنڈ راؤنڈ جو ہے درس کو درس کرنا ہے جلد باجی نہیں کرنی ہے پھر سے بتا رہا ہوں ہوں آرام سے کرنا ہے جتنا آپ آرام سے اس کو کریں گے جتنا آپ آرام سے درس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا فیس سمودھ بنے گا اتنا زیادہ آپ کا فوٹو اچھا بنے گا تو دوستو ہمیں جو ہے دیرے دیرے جو ہے اپنا سارے فیس پر جو ہے اس کو برس کو کر لینا ہے تو دوستو میں پہلے اس پر کر لیتا ہوں سارے فیسی اللہifiable سارے فیسی اللہ بالاکس سارے فیسی اللہ با کرنے سارے فیسی اللہ با کرنا ہے جلست فکر کرنے دوستو فیس ہمارا سمود ہو چکا ہے اس برس کبھی ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں لائیوری پر نہیں جانا ہے ہمیں لیئر پینل پر کلک کرنا ہے لیئر پینل پر کلک کرنے کے بعد ہمیں ایک دوپلیکٹ لیئر بنانے کے بعد ہمیں لائیوری پر جانا ہے اور ایک ہمیں یہاں پر برس ملے گا بول پوائنٹ پین کا اس کے اوپیسٹی ہمیں ہنڈریڈ رکھ لینی ہے سائز آپ اپنے حساب سے رکھیں اور ہمیں کلرز پر سیلیکٹ کر کے کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ایک اسکین کلر مطلب وائٹ بھی ٹون نہ ہو اور زیادہ مطلب دارک بھی نہ ہو ایک میڈیم ٹون رکھ کے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اپنے فیس کے اوپر اسے برس کریں گے برس کرنے کے بعد میں دوستو ہم کو یہ کلر رکھ لینا ہے فیس پر برس کرنا ہے اس کے بعد لیئر پینل پر آپ کو کلک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنا ہے اور بلینڈنگ موڈ پر جا کے آپ کو سوٹ لائٹ کر دینا ہے تو جس سے ہمارا جو فیس ہے وہ ساس ہو جائے گا مطلب اس کو ہم جو ہمارا فیس ہے وہ کلیر دیکھے گا تھوڑا پہلے سے تھوڑا ساس ہو جائے گا تھوڑا اچھی پوالیٹی میں ہو جائے گا تو دوستو اس کو میں کر لیتا ہوں فیس دوستو ہمارا کلیر ہو چکا ہے اب اس کو لیئر پینل پر جا کے آپ کو مرد کر لینا ہے لیئر کو پھر سے ہمیں لیئر پینل بنانا ہے ڈپلیکٹ لیئر بنانی ہے اور آپ کو نورمل ٹھیک ٹون آپ کرنی ہے جس کو آپ کو اپنے لیس پر جو ہے کر لینا ہے جس سے مطلب فوٹو کے حساب پہ جو کلر ہے اس کا وہ مچ ہو سکے اس کو درس کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے لیئر پینل پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے اور بلینڈگ موڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کلر پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کو اپنے حساب سے رکھ لینا ہے یہ نہیں ہے آپ نے پورا ہی ہنڈریٹ پرسنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے چہرے کے ساتھ سے جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ سہی ہے اس حسابس آپ کو رکھنا ہے کرنے کے بعد اپنے کام کام کر لیت ہو گیا ہے یہاں سے ہم کو تھوٹو کر لینا ہے فٹو کرنے کے بعد ہمیں چلنا ہے صدرہ óسن نے دیگر اللیٹ ٹرومigation کے اندر پیومی کے اندر جانے کے بعد میں میں بروں میں ہم نے ہمیں اپنی ہمیں اپنے پھوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور لائن پی جا کے جو ہمارا جو ایسا خلج 그냥 ہے کونٹس کونٹراسٹ ہے سیڈو وغیرہ وائیڈ ویلیک جو اس میں اوپسن آتے ہیں آپ کو فوٹو کے حساب سے رکھ لینے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کبھل اتنا ہی رکھنا ہے جتنا اس فوٹو میں میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ہر فوٹو کی قوالیٹی الگ ہوتی ہے ہر فوٹو کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے سارا کچھ تو اسے آپ کو فوٹو کے حساب سے ساری چیزیں اڈجیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو چلنا ہے کلر پر آپ کو کلک کرنا ہے بائی برین تھوڑا کم کر دینا ہے وہاں پہ آپ کو اورینج پہ آنا ہے سیچوریشن کو آپ کو تھوڑا مائنس کر دینا ہے اور لیومینس کو بڑھا دینا ہے دیکھیں فوٹو کتنا کلیر ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اس کی جو سیچوریشن ہے اپنی حساب سے اپنی فوٹو کے حساب سے بڑھا نہیں ہے گھٹا نہیں ہے ہؤیڑ کہ یہ اگر آپ چاہیں اگر تو بڑھا سکتے ہیں اکر دہ سکتے ہیں آپ نے جتنا ہے ہوتنا رہ سکتے ہیں کیونکہ جیہاں جاندہ بڑھائیں گے تو وہ wellurبہ بiteit کراؤق اور جیہاں جادہ سکتے ہیں گے توinations جاتا بڑھائیں گے کیا جیہاں ہو جائے گا اس لئے آپ کو اپنی حساب سے тогоوجہ پہ لیاں evacue sz der grossende ن ссылBER وسㅠㅠ جہاں ہاتے ہیں کروں آپ کو کھعمل کریں آپ بائی گراووس ملٹمہ لابنے وہ مرات یو شائف مرام بین کو بڑھنے دوں içerx ڈیوب نہیں سکوڑ ہسن کا عیق سا نگ بڑھڑ اپ dance کو اللہنے اittens کو بڑھنے اللہوں دنسکات کرنا میں وہ شروع کرناہ میارے اپس کے ہیں ظروع نظر نہیں لندی اور ب novب اس کے مطابق اس کا نخری بڑھنے دیل دے رہے ہیں میں کلر پر نویس relaxing کو بڑھائیں گے اس کے بعد مئ meio어가 تسبب لگا ہے اس نے ہمیں کلر پہ دیکھön کر لینا ہے تو آپ میں کر سکتے ہیں اگر نہیں یہاں ekicsage بگرات ، کہ ہمیں کم کر لینے شاید ہے تو آپ کو کم کرے اگر آپ چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کلر ہمارا زیادہ وائٹ ہو گیا یا پھر زیادہ ہمارا جو کلر ہے تو آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اتنا کرنے کے بعد میں آپ ایسا ہوگا نہیں یا پھر یہ ہو گیا تو اس کے بعد میں کچھ ہوگا ہی نہیں آپ اپنے حضاف سے بعد میں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایکسپورٹ پہ جا کے آپ کو فوٹو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے سیب کر لینا ہے یہ فوٹو ہو گیا ہے دوستو ہمارا ہماری گیلزی میں سیب یہ آفٹر ویفور آپ دیکھ لیجئے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ویڈیو اگر ویڈیو پسند لیا تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے آئیڈیا گفتا ہے